بسم اللہ الرحمن الرحیم نور الانوار اس کی ریکارڈنگ جمع انواریہ حیدر آباد انڈیا کی طرف سے ناظرین کی خدمتوں پیش کی جا رہی ہے وَإِنَّمَا جُعِلَ الْخَبْرُ حُجَّةً بِشَرَائِطٍ فِي الْرَاوِي وَهِيَ أَرْبَعَةٌ الْعَقْلُ وَالْزَّبْطُ وَالْعَدَالَةُ وَالْإِسْلَامُ خبر واحد کی حجت بننے کے لیے راوی کے اندر چند شرائط کا ہونا ضروری ہے یہ حدیث کی روح سے نہیں ہیں بلکہ فقہاں کے جو اصول ہیں ان کے لحاظ سے ہیں محدثین کسی بھی حدیث کو قبول کرنے کے لیے اس کی سنت پر کلام کرتے ہیں اگر حدیث کی سنت ان کے مقرر کردہ شرائط کے مطابق ہے تو اس کو وہ صحیح قرار دیتے ہیں اور فقہاں جب کسی حدیث سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کی سنت کے ساتھ ساتھ اس میں بیان کی ہوئے مضمون سے بھی بحث کرتے ہیں اور اس کے راویوں کے اندر بھی چند شرائط کا لحاظ کیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے جو مقام تفقف الدین میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ہے وہ مقام سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں ہے دونوں کی روایتوں کا فرق جب ظاہر ہوتا ہے جب ان کے اندر مختلف قسم کے مسائل بیان کیے جائیں یہاں سے صحب کتاب نے خبر واحد کے حجت ہونے کے لیے چند شرائط کا تذکرہ کیا ہے کہ اس خبر واحد کے راوی کے اندر یہ شرائط موجود ہونا جب اس کی خبر حجت مانی جائیں گے یعنی اس سے احکام کا استمباد کیا جائے گا وہی اربعات راوی کے اندر چار شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے پہلی چیز اقل دوسری ضبط تیسری عدالت چوتھی اسلام یہ چار شرائط راوی کے اندر جب پایا جائیں گے تو اس راوی کی روایت کو حجت مانا جاتا ہے اقل سے مراد کیا ہے وَهُوَ نُورٌ فِي بَدْنِ الْآدْمِيِّ يَضِيءُ بِهِ طَرِيقٌ يُبْتَدَوْ بِهِ مِنْ حِيثُ يَنْتَحِي الَيْهِ دَرْكُ الْحَوَاسِ اقل انسان کے بدن میں اس نور کا نام ہے جس کے ذریعے وہ طریقہ روشن ہوتا ہے جہاں حواس کی انتہا ہو جاتی ہے یعنی انسان کے اندر پانچ حواس ہیں جن کو ہم حواس سے خمسہ کہتے ہیں حواس سے خمسہ کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے اقل کا نور یہ شروع ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت یہاں کی گئی اَيْ نُورٌ يَضِيءُ بِسَبَبِ ذَلِكَ النُورِ طَرِيقُ کہ اس نور کے ذریعے یعنی اقل وہ نور ہے جس کے ذریعے ایسا راستہ واضح ہو جائے يُبْتَدِيُ بِذَلِكَ الطَّرِيقِ مِمْ مَكَانِ يَنْتَحِي الَا ذَلِكَ الْمَكَانِ دَرْكُ الْحَوَاسِ وہ طریقہ روشن ہو جائے کہ جہاں پر حواس کی انتہا ہو جاتی ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے مثلا ہم ایک بلند امارت کو دیکھتے ہیں ایک اونچی امارت ہم دیکھے تو ہماری نظر جو حواس سے ظاہرہ میں سے ہے نگاہ کی طاقت وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ یہ امارت کتنی اونچی ہے کتنی بلند ہے یہ حواس کا کام ہے حواس کی انتہا ہو گئی اس کی بلندی تک لیکن اقل کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں حواس کی انتہا ہو جاتی ہے اب اقل یہ سوچتی ہے کہ اس امارت کا بنانے والا بھی کوئی ہے یہ اقل ہے یعنی جہاں حواس کی انتہا ہو گئی وہیں سے اقل کا نور اس چیز کو روشن کرتا ہے تو اقل سے مراد وہ نور ہے جو انسان کے بدن میں اللہ نے رکھا ہے اور وہ نور حواس کے بعد اس کی طاقت اور اس کا آغاز ہوتا ہے مثلا اگر کوئی شخص کسی بلند امارت کو دیکھے تو اس کی نظر صرف امارت تک منتہی ہو جاتی ہے ثم يبتدیو منہو طریقن پھر وہاں سے ایک نیا طریقہ ایک نیا راستہ ظاہر ہوتا ہے الَا أَنَّهُ لَابُدَّ لَهُ مِنْ سَانِعٍ ذِي عِلْمٍ وَحِکْمَتٍ اور جہاں نظر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اقل کا آغاز ہوتا ہے اور اقل یہ سوچتی ہے کہ اس امارت کو ایک شخص بنانے والا ہے جو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے فَمُبْتَدَعُ الْعُقُولِ هُوَ مُنْتَحَ الْحَوَاسِ پس اقل کا آغاز وہ ہے جو حواز کی انتہا ہے جہاں حواز ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے اقل شروع ہوتی وَحَادَا فِي مَا کَانَا کَانَ الْإِنْتِقَارُ مِنْ لِلْمَحْسُوسِ لِلْمَاقُولِ اور یہ گفتگو اس صورت میں ہے جبکہ محسوس سے معقول کی طرف انتقال ہوتا ہو یعنی ایک چیز جو آپ دیکھے یا پکڑے یا چھوے یا سونگے اس کو دیکھنے کے بعد آپ عقل کا سہارہ لے کر اس کے سانے کی طرف آپ نے استدلال کیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے وَأَمَّا اِذَا كَانَ مَا عَقُولًا سَرْفًا جب کوئی چیز محض عقلی ہو یعنی اس کو نہ دیکھ سکتے ہیں آپ نہ چھو سکتے ہیں نہ سون سکتے ہیں وہ صرف عقلی چیز ہے فَإِنَّمَا يَبْتَدِعُ بِهِ طَرِيقٌ عِلْمِ مِنْ حَيْثُ يُجَتْ تو عقل کے ذریعے ایسا راستہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس سے یہ علم ہوتا کہ یہ چیز کیسے پیدا ہوئی یہ چیز کیسے پیدا ہوئی فَيَبْتَدِعُ الْمَطْلُوبُ لِلْقَلْبِ فَيُدْرِكُهُ الْقَلْبِ پس مطلوب ظاہر ہو جاتا ہے دل کے لیے فَيَدْرِكُهُ الْقَلْبِ لہذا قلب بِتَعَمُّ لِهِ غور کر کے اس کا ادراک کر لیتا ہے قلب کا یہاں اشارہ اشارہ کرنا اس بات کی طرف ہے کہ اصل جو مدرک ہے علم حاصل کرنے والی چیز ہے وہ قلب ہے دماغ نہیں ہے اور اس کو ہم قرآن کے ذریعے بھی ثابت کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا علم نشرح لک صدرك کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا کہ علم کا جو مقام ہے علم کا جو مسکن ہے وہ قلب ہے دماغ نہیں ہے دوسری چیز اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے تو اس سے بھی یہی پتا چلا کہ علم کا مقام یہ قلب ہے اور صحبِ کتاب نے بھی اسی پر تنبیح کرنے کے لئے قلب کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اصل میں مدرک علم حاصل کرنے والی چیز وہ دل ہے انسان کا اور اقل اس دل کا آلہ ہے اور حواس جو ہیں جو ہماری آنکھ کانناک وغیرہ یہ اقل کا ایک راستہ ہے جس طریقے سے ایک حواس سے ظاہرہ ہوتے ہیں ایسی حواس سے باطنہ بھی ہوتے ہیں آنکھ جیسے ہماری یہ آنکھ ہے اسی طریقے سے قلب کی بھی ایک باطنی آنکھ ہے ظاہری آنکھ سے ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں اور ہاتھ سے اشیاء کو چھو سکتے ہیں اسی طریقے سے قلب کی ایک باطنی آنکھ ہے کہ جب اقل اس پر روشنی ڈالتی ہے کسی چیز کو روشن کرتی ہے تو دل اپنی باطنی آنکھ سے اس چیز کا ادراک کر لیتا ہے ٹھیک ہے دیکھئے اب وَفِهِ تَنْبِيهُن اور اس میں اس بات پر تَنْبِيهُعَلَا أَنَّ الْقَلْبَ مُدْرِكُن کہ قلب یہ مدرک ہے علم حاصل کرنے والا ہے وَالْعَقَلُ عَالَةٌ لَّهُ عَلَى طَرِيقِ أَهْلِ الْإِسْلَامِي اور مسلمانوں کے نظریے کے مطابق اقل علم کا آلہ ہے اقل علم کا آلہ ہے اقل سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے اقل صرف ذریعہ ہے فَلِلْقَلْبِ عَيْنُ بَاطِنَةٌ قلب کی یعنی دل کی ایک باطنی آنکھ ہے يُدْرَكُ بِهَلْ اَشْيَا بَادَ اِشْرَاقِهِ بِالْعَقْلِ جس آنکھ کے ذریعے اشیاں کا ادراک قلب کرتا ہے دل کرتا ہے بَادَ اِشْرَاقِهِ بِالْعَقْلِ جبکہ اقل اس کو روشن کر دیتی ہے دیکھئے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے دو قسم کی روشنیاں ضروری ہوتی ہیں ایک آنکھ کی روشنی اور ایک باہر کی روشنی چاند یا سورج کی روشنی اگر کوئی شخص نابینا ہے اور دن نکلا ہوا ہے تو اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی ٹھیک ہے کوئی شخص نابینا تو نہیں ہے اسے نظر آتا ہے لیکن اسے نظر تو آتا ہے لیکن اندھیرہ ہے تو وہاں بھی وہ چیز کا ادراک نہیں کر سکتا ہے تو دو قسم کی نوروں کی ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہم آنکھ سے جب ہی دیکھ سکتے ہیں جبکہ چاند یا سورج کی روشنی ہو یا چھراک کی روشنی ہو اگر یہ روشنیاں نہیں ہیں تو ہم کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے نابینا کے پاس ایک نور ہوتا ہے ایک نور نہیں ہوتا ہے تو اسی طریقے سے قلب جب کسی چیز کا ادراک کرتا ہے دل کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک باطنی آنکھ ہے اور اس آنکھ کو روشن کرنے والی چیز اقل ہے جیسے ہمارے لیے روشنی کرنے والی چیز جو ہے کہنا چاہیے آسمان کا سورج ہے یا چاند ہے یا چھراک ہے اسی طریقے سے قلب کی جو آنکھ ہے وہ آنکھ روشن ہوتی اس وقت جبکہ اقل روشنی دیتی ہے کما اننا فی الملک الظاہری جیسے کہ ظاہری دنیا میں تدرک العین بعد الاشراقی بشمسی عوی السراجی کہ آنکھ ظاہری دنیا میں سورج یا چھراک کی روشنی سے کسی چیز کا ادراک کرتی ہے جب تک چھراک یا سورج کی روشنی نہیں ہوں گی آنکھ جو ہے کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتی وعند الحکمہ یہ گفتگو تھی اہل اسلام کے طرز پر مسلمانوں کے نظریے کے مطابق کیا گفتگو تھی کہ اصل مدرک قلب ہے دل ہے اور اقل اس علم کا آلہ ہے ذریعہ ہے اور حکمہ جو یونان کے فلسفی تھے ان کے نظریے کے مطابق مدرک یہ نفس ناطقہ ہے کیا ہے انسان کا جو نفس ہے یہ اشیاء کو ادراک کرتا ہے اشیاء کو حاصل کرتا ہے اور یہی جو ہے عالم ہے یہی علم حاصل کرنے والی چیز ہے اور اقل اور حواس اس کا واسطہ ہے دونوں میں فرق سمجھ ماں گیا مسلمانوں کے نزدیک صحیح مذہب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والی چیز قلب ہے اور اقل اس کا آلہ ہے حکمہ کے نزدیک علم حاصل کرنے والی چیز یعنی مدرک یہ نفس ناطقہ ہے اور اس کا جو ذریعہ ہے وہ اقل ہیں اور حواس ہیں اقلی چیزوں کا ذریعہ اقل ہے یعنی حواس سے باطنہ ہیں اور ظاہری چیزوں کا ذریعہ حواس سے ظاہرا ہیں وَالشَّرْطُ الْكَامِلُ مِنْهُ بات اقل کی اقل کی پوری وضاحت ہو گئی اقل کسے کہتے ہیں اب پھر سے اپنے مضمون سے اس کو جوڑ لیجئے خبر واحد حجت ہے جبکہ راوی کے اندر یہ چار شرائط ہوں پہلی شرط اس کے اندر اقل رہنا کیسی اقل رہنا وَالشَّرْطُ الْكَامِلُ مِنْهُ اس میں شرط یہ ہے کہ اقل کامل رہنا اس کی یعنی بچہ چھوٹا بچہ یا مجنون یا پاگل ان کے اندر بھی اقل ہوتی ہے لیکن اقل کامل نہیں ہوتی ہے صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے والی اقل ان کے پاس نہیں ہوتی ہے آر اس کی وجہ سے وَالشَّرْطُ الْكَامِلُ مِنْهُ اَيْا اَيْا شَرْطُ فِي بَابِ رِوَایَةِ الْحَدِيثِ الْكَامِلِ مِنْ الْعَقْلِ روایتِ حدیث کے باب میں اقل کا کامل ہونا شرط ہے وہ کیا ہے؟ اقلِ بالغ ہے بالغ آدمی کی اقل اب فرض کر لیجی یہاں پہ ایک مسئلہیں گا کوئی شخص بچپن میں کوئی حدیث سنا سات سال کی عمر میں آٹھ سال کی عمر میں لہٰذا اس کی اقل کامل نہیں ہوتی ہے اقل کامل نہیں ہوتی ہے اس کی اقل میں کمی ہوتی ہے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے تو اقل بھی ویسے ویسے بڑھتی ہے اس کی لیکن اور اگر اس کو غور کریں گے آپ تو بہت سارے ایسے محدثین ہیں خاص طور پر صحابہ اکرام میں جیسے سیدنا امام حسن ہیں اور سیدنا امام حسین علیہ نبینا علیہ السلام یہ دونوں حضرات بھی حضور کی حیاتی ظاہری میں بہت کم عمر کے تھے حالانکہ ان کی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کا کیا مقام ہے وہ میں ابھی اس سوال کا جواب دیتا ہوں یہاں سے اتنا سمجھئے کہ اقل کامل سے مراد بالغ انسان کی اقل دون القاسر منہ ہوا اقل السبی والمعطوی والمجنونی اور اس سے مراد بچے کی پاگل کی دیوانے کی اقل نہیں ہے لینہ شرع اچھا بچے کی اقل کافی کیوں نہیں ہے دیوانے کی اقل کافی کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے شریعت نے ان حضرات کو سبی اور مجنون بچہ اور دیوانہ یعنی پاگل جیسے بولتی ہیں اپنی زبان میں شریعت نے ان حضرات کو خود ان کے بارے میں اس بات کی اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے کہ یہ تصرف کر سکے اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے کہ یہ تصرف کر سکیں تو دین کے بارے میں ان کو تصرف کرنے کا اختیار بدرجہ اولا نہیں دیا جائیں دیکھئے لینہ شرع لما لم يجعلہم لما لم يجعلہم احلن لتصرف فی امور انفسہم جب شریعت نے ان حضرات کو ان کی اپنی ذات کے معاملات میں تصرف کا اہل قرار نہیں دیا ہے ففی امر الدین اولا تو دین کے معاملے میں بدرجہ اولا ان کو اہل قرار نہیں دیا جائیں گا وَحَذَا اور یہ شرط اس صورت میں ہے جبکہ سماعِ حدیث اور روایتِ حدیث دونوں بھی نابالک اندمِ بلوغیت کے زمانے میں کی گئی ہوں اوپر جو کہا گیا کہ راوی کے اندر عقلِ کامل شرط ہے اور عقلِ کامل کی تفسیر کس سے کی بالغ انسان کی عقل تو فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ جو عقلِ کامل کی بات کہی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حدیث کا سننا اور روایت کرنا دونوں بھی بالغ ہونے سے پہلے ہوں یعنی سات سال کی عمر میں بچہ حدیث سنا اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے یہ اس کو روایت بھی کر دیا یہ حدیث مراد ہے لیکن اگر ایسا ہو کہ کسی بچے نے نابالک کے زمانے میں حدیث کو سنا تھا لیکن بالغ ہونے کے بعد اس حدیث کو روایت کیا تو جب وہ روایت کر رہا ہے اس روایت کے وقت اس کی جو عمر ہے اس عمر کا لحاظ کیا جائیں گا یعنی اس کی روایت قبول کی جائیں گی جیسے کہ یہ دونوں شہزاد ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا حسنہ نے کریمین کی سماعت جو ہے عدمِ بلوغیت کے زمانے کی ہے یعنی جب یہ بالغ نہیں تھے بچے تھے لیکن جب ان کی روایتیں آئیں ہیں تو وہ حد بلوغ کے بعد آئیں ہیں لہذا ان کی روایتوں کو قبول کیا جائیں گا دیکھئے وَحَاذَا اِذَا كَانَ السَّمَاعُ وَالْرِوَایَتُ قَبْلَ الْبُلُغِ اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ حدیث کا سننا اور حدیث کا روایت کرنا دونوں بالغ ہونے سے پہلے وَأَمَّا اِذَا كَانَ السَّمَاعُ قَبْلَ الْبُلُغِ اور اگر ایسا ہو کہ حدیث سنی گئی بلوغ سے پہلے وَالْرِوَایَتُ بَعْدَ الْبُلُغِ اور اس کو روایت کیا بلوغ کے بعد يُقْبَلُو قَوْلُ السَّبِيِّ فِيهِ تو اس میں بچے کی بات کو بھی قبول کیا جائے گا کیوں کیا جائیں گا اِذَ لَا خَلَلَ فِي تَحْمُّلِهِ لِكَوْنِهِ مُمَيِّزًا وَلَا فِي رِوَایَتِهِ لِكَوْنِهِ آقِلًا اس لیے کہ وہ بچہ جس نے کم عمری میں حدیث کو سنا تھا اگر اس کے دماغ میں کچھ خلل ہوتا تو وہ اتنے زمانے تک اس حدیث کو اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا لیکن وہ اتنے زمانے کے بعد اس حدیث کو روایت کر رہا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حدیث اور غیر حدیث کے فرق کو جانتا ہے تو بچہ جب بلوغیت کے بعد کسی حدیث کو روایت کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے لا خلالہ فی تحملہ اس حدیث کے تحمل میں اس حدیث کو محفوظ کرنے میں کوئی خلل نہیں لیکن ہی ممیزن اس لیے کہ وہ حدیث غیر حدیث میں امتیاز کر سکتا ہے ولا فی روایت ہی اور نہ اس کی روایت میں کوئی خلل ہوا لیکن ہی آقلن کیونکہ اب وہ جو روایت کر رہا ہے وہ بلوغیت کے بات کر رہا ہے یہ پوری بحث ہو گئی عقل کی یعنی خبر واحد حجت ہے ہمارے نزدیک لیکن اس کی شرطیں کیا ہیں کہ راویہ حدیث کے اندر جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں ان کے اندر یہ چار شرائط پر موجود رہنا ان میں سے پہلی شرط عقل ہے عقل کتنی ہونا چاہیے وہ بھی بیان کر دیا گیا کہ عقل کامل ہو عقل کامل سے مراد بالغ انسان کی عقل چاہے اس نے حدیث کو بلوغیت سے پہلے سنا ہو لیکن روایت کرنے کا زمانہ جو ہو وہ بلوغیت کے بعد کا ہو لہذا وہ صحابہ جو کم عمری میں حضور سے سمائے حدیث کرے اگر بلوغیت کے بعد وہ حدیثوں کی روایت کرتے ہیں تو ان کی حدیث قبول کی جائے گی کیونکہ جب وہ روایت کر رہے تھے تو اس زمانے میں عقل کامل کے مالک تھے دوسری شرط ہے زبط راوی اس حدیث کو زبط کرنے کی طاقت رکھتا ہو زبط کسے کہتے ہیں زبط کا مفہوم ہوتا ہے کلام کو جیسا سنا اول سے اخیر تک اس مجلس میں وہ موجود رہا ہو اور جو کلمات اور بولنے والے کی جو حیت تھی بیان کرتے وقت بولتے وقت ان تمام کلمات اور حیت ترکیبیہ کو وہ ملہوز خاطر رکھتا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کے لہجے سے اس کی بات کا مفہوم سمجھا جاتا ہے کبھی کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کی اجازت مانگی تو حضور وہاں مثلا خاموش رہے لیکن آپ کا چہرہ اس بات کو سننے کے بعد سرخ ہو گیا اور نگواری کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہو گئے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حج کے بارے میں پوچھا گیا حضور نے جب فرمایا یا ایہا الناسو قد فرض علیکم الحج فحجو اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا لہذا حج کرو تو ایک حاضرین میں سے ایک شخص نے آپ سے پوچھا فیکل عامل یا رسول اللہ کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے تو آپ اس پر خاموشی اختیار کریں اب اگر کوئی شخص صرف اتنی دیر مجلس میں حاضر رہا کہ حضور خاموش رہے تو وہ اس کا یہ مطلب سمجھیں گا کہ ہاں شاید ہر سال حج کرنا فرض ہے لیکن جو اخیر تک رہا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جملوں کو بھی سنا کہ لو قلت العمل وجبت علیکم ولم استطعتم کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے لہذا پوری مجلس میں حاضر رہنا دوران کلام کوئی شخص آیا پیچھے کیا بولا گیا اور آگے کیا بولا جائیں گا اس کا اسے علم نہیں ہے لہذا وہ شخص ضبط ایسا ہو اس کا کہ جیسا اس نے سنا ہے تو مکمل طور پر وہ کلمات اور حیت ترکیبیہ بھی اس کو مستحضر رہنا چاہیے کیونکہ دوران مجلس آنے والے لوگ گدشتہ گفتگو سے ناخبر رہتے ہیں ضبط سے مراد یہ ہے کہ وہ کلام کا سننا ہے جیسے کہ اس کے سننے کا حق ہے یعنی ایسا سننا کہ اول سے اخیر تک تمام کلمات اور حیت ترکیبیہ کے ساتھ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكُ اور یہ کیوں کہا کہ سما ایسا ہو یعنی سننا ایسا ہو کہ اول سے اخیر تک سنا ہو اس کی وجہ یہ ہے یَنَّهُ كَثِيرًا مَّا يَجِسْ سَامِمْ فِي سَمَعِ الْمَجْلِسِ الْوَعْدِ بَعْدَ أَنْمَذِيَ شَيْمٍ مِنَوَّلِهِ کہ بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا کوئی سامے مجلس واز میں سننے آیا اس کے بعد کے واز کا کچھ حصہ گزر چکا تھا وَلَمْ یَعْلَمُهُ الْمُعَلِّمُ لِلْإِزْدَحَامِ اور حاضرین کی کسرت کی وجہ سے معلم کو اس کا علم نہیں ہو سکا حتی يَرَدُدَ الْقَلَامِ الْمَاضِيَ بَعْدَ حُضُورِهِ یہاں تک کہ اس کے حاضر ہونے کے بعد وہ گدیشتہ کلام کو پھر سے لوٹائے فَمِثْلُ هَذَ السِّمَائِ لَا يَكُنُ حُجَّتًا فِي بَعْدِ الحدیث پس ایسا سما بابِ حدیث میں یہ حجت نہیں ہے بَلْ يَكُنُ تَبَرُّقًا بَلْكِ یہ تَبَرُّقًا ہے جیسے جیسے بچوں کو مجلس واز میں محض تبرک کے لیے لائے جاتا ہے کسی بزرگ کے پاس کسی عالم کے پاس یہ مسجد میں بچوں کو لے کے آتے ہیں اور وہ بچے کوئی بات سن لیں اور پھر اس کو بیان کریں وہ بچے تو دوران واز آتے ہیں وہ گدشتہ جو بیان کیا گیا اس سے وہ ناواقف ہوتے ہیں لہذا ایسا سما یہ حدیث کے اندر بابِ حدیث میں قابلِ قبول اور حجت نہیں ہے بلکہ ایسا سما ہونا کہ جو اول سے اخیر تک حاضر ہوا ہو اور جو شخص بولنے والا ہے بیان کرنے والا ہے حدیث سنانے والا ہے اس کی حیت بھی اس کے نظروں کے سامنے رہنا تاکہ اس کی باتوں کا صحیح مفہوم وہ بیان کر سکے یہ ہو گیا ضبط کا ایک مطلب تو یہ ہے اول سے اخیر تک حاضر ہونا دوسری چیز سمہ فہموہ بمعناہ اللذی ارید بھی لغویا کانا او شرعیا پھر سامنے کا اس معنی کو سمجھنا جس معنی کا بولنے والے نے ارادہ کیا ہے چاہے وہ لغوی معنی ہو یا شرعی معنی ہو یعنی محض الفاظ کی حفاظت سے الفاظ کو محفوظ کر لینے سے الفاظ کو ادا کر لینے سے ضبط مکمل نہیں ہوتا ہے محض سننا یہ کافی نہیں ہے جیسے حفاظ اکرام ہیں وہ قرآن کی آیتیں جانتے ہیں قرآن کی آیتیں ان کی سینے میں محفوظ ہیں لیکن اس کے معنی تو نہیں جانتے ہیں جو علماء ہیں وہ اس کے معنی کو جانتے ہیں تو ایسا سننا جس میں صرف الفاظ آپ نے سینے میں محفوظ کر لیے اور اس کے معنی سے آپ نواقف ہیں تو یہ سننا حدیث کے اندر حجت نہیں ہے بلکہ وہ سننا کہ جس میں اول سے آخر تک پوری الفاظ اور حیت ترکیبیہ کا استہزار رہنا اور دوسری صورت میں اس کے معنی کو بھی وہی معنی سمجھنا جو معنی بولنے والے نے مراد لیا ہے مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ایک گروہ کو فرمایا کہ تم روانہ ہو جاؤ اور اثر کی نماز بنی قریضہ میں پڑھنا ہے یہ کلام تمام صحابہ نے سنا جب یہ لوگ چلے چلنے کے بعد جو ہے راستے میں اثر کا وقت ہو گیا تو صحابہ اکرام میں وہیں دو گروہ ہو گئے ایک گروہ نے یہ سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اثر کی نماز بنی قریضہ میں پڑھنا ہے لہذا وقت تو ہو گیا لیکن ہم نہیں پڑھیں گے ہم بنی قریضہ میں ہی جا کے پڑھیں گے دوسرا گروہ وہ تھا جس نے یہ سوچا کہ حضور کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے پڑھنا بلکہ مقصد یہ ہے کہ اتنا تیز چلو کہ اثر تک پہنچ جاؤ تو حضور کا مقصد وہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ تیز چلنے کا حکم ہے ان لوگوں نے درمیان میں نماز پڑھ لی تو یہاں پہ آپ دیکھئے کلام کو سمجھنے والے اور کلام حضور کی مراد پہچاننے والا وہ گروہ ہے کہ جس نے دوران سفر اثر کی نماز اپنے وقت پر ادا کر لی یہ فرق ہوتا ہے محدثین کا اور فقہا کا محدثین الفاظ حدیث پر ساری توجہ دیتے ہیں اور فقہا اس حدیث کے مضمون پر توجہ دیتے ہیں کہ اس سے حضور کی مراد کیا ہے اسی طریقے سے ہم ایک حدیث اور اس سلسلے میں بیان کر سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے ابن جوزی نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا ہے کہ من استنجا فلیو تیر تو جو استنجا کرے وہ وطر کرے ابن جوزی کہتے ہیں محدث تھے وہ بیس سال تک ان کا یہی عمل تھا کہ وہ استنجا کرنے کے بعد دن ہو رات ہو تین رکت وطر کی نماز پڑھتے تھے جب ان سے کوئی پوچھتا تھا تو وہ دلیل میں حضور کی حدیث پیش کرتے تھے اتفاق سے ان کا مقابلہ فقی سے ہو گیا فقی کے سامنے میں انہوں نے یہی عمل کیا استنجا استنجے سے فارغ ہونے کے بعد وضو بنائے اور تین رکت دن میں نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو حدیث میں ہیں کونسی حدیث میں ہیں تو حدیث کے پورے الفاظ ان کو اسی طریقے سے یاد تھے تو فقی نے فرمایا فقہ کا یہی کام ہے کہ وہ حدیث کے معنی پر غور کرتے ہیں اس لیے اصول فق میں راوی کی حدیث کو خبر واحد کے جو راوی ہیں ان کی حدیث کو اسی وقت حجت مانا جائیں گا جبکہ اس راوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ الفاظ سے وہی معنی سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ جو معنی حضور نے مراد لیا ہے ٹھیک ہے پھر اس معنی کو بھی سمجھنا جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ہو